اللہ کی زمین پر اسلام کے نام پر رسول اللہ کے دین پر اگر کوئی بٹھا لگاتا ہے اور اللہ کے قانون کی کھلن کھلنا اگر حکومت خلاف وزی کر رہی ہے تو تم کو بھی ایسے وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت یزیدی ہے اور تم کو حسین کردار ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے یہ تو ثابت ہے کتاب اس وقت سے اب جو لوگ جان چرانے کے لیے اور اپنے حلوے کے کھانے کے لیے اور مسک بیٹھے ہوئے ہوں ارے سوچتے ہوں شیاسی بات ہے حکومت ناجگانے پھیلا رہی ہو ٹیلی ویژن سے قام کے لیے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہوں حکومت قوم کی بہو بیٹیوں کو عبرو باغتا کر رہی ہو ایسے وقت میں ایک عالم دین سے تم یہ کہو کہ خاموش بیٹھے رہو سیاست میں مد بولو یہ سیاست ہے اچھا تو قرآن شریف میں تو فرمایا ہے قرآن شریف بھی تو فرمایا ہے اور رسول اللہ نے حدیث بھی فرمایا ہے آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من رآ منکم منتران حدیث سن لو اب لوگ باغوں کو وہ حدیث یاد رہتی ہے جس میں حلوہ کھانے کا ذکر ہے لوگوں کو وہ حدیث یاد رہتی ہے جس میں قیلولہ کرنا سنت ہے لوگوں کو وہ یہ حدیث یاد رہتی ہے جس میں رسول اللہ حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سحادہ کرام کے آرام کا وقت ہے وہ حدیث یاد رہتی ہے لیکن وہ حدیث یاد نہیں رہتی تو جس میں رسول اللہ کے صحابہ رات کو نماز ہی تھے اور دن کی فازی تھے وہ حدیث یاد نہیں رہتے لوگوں کو یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ تحجد پڑھتے تھے لیکن رسول اللہ کے صحابہ میدان جہاد میں احد میں بگر میں حنین میں رسول اللہ کے صحابہ غازی کا کردار ادا کرتے تھے یہ حدیثیں لوگوں کو یاد نہیں رہی ہیں اس معلوم ہوتا ہے لوری لوری بچوں کو لوری دیتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ اس امت کو حلوہ کھلا کر حلوے کی سنتیں یاد دلا کر بے ایمان ادبت کردار لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر اب جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو بتاؤ پھر حکومت میں کون لوگ آئے ہیں جب متقی اور پرحیزگار لوگ جب ظاہید شب زندہ دار لوگ جب خوف خدا رکھنے والے لوگ قانون سازی میں نہیں پہنچیں گے اس ملک کی تقدیل نہیں بدلیں گے تو پھر بتاؤ اسمبلی میں شرابی ہی آئیں گے تو ملک میں شراب ہی پی جائے گے تو جب شراب کے لیسن دی جائیں تو آپ کیوں احتجاز کرتے ہیں شراب کے لیسن مت دو شراب کے دکانے بند کرو کیوں لیکن آپ نے شرابیوں کو بھیج جائے تو شرابیوں نے لیسن دی دی ہے اور آپ نمازیوں کو بھیجتے تو نمازی نمازیوں کا احتمام ہوگا انہیں جواریوں کو بھیج دیا اور صدیروں کو بھیج دیا قلم قلم رسول اللہ کے دیل کی مخالفت کرنے والے من برادر قومی اسمبلی کو لکیروں چوروں ڈکروں کو بھیج دیا اب شکایت کرتے ہو کہ وہ ہو ہو جب بھیجنے کا وقت تھا تو کہتے تھے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب کہتے ہو مولانا صاحب شاہ صاحب دیکھئے صاحب ہماری محلے میں صاحب شراب کی دکان کھر گئی صاحب جوا ہو رہا ہے صاحب رنڈیاں اور کنجریاں بیٹھی ہوئی ہیں صاحب عورتوں کی بیرہ ربی ہو رہی ہے صاحب تو مولانا صاحب کیا کریں مولانا صاحب کو تو آپ یہ کہتے تھے مولانا صاحب سیاست سے الگ رہی ہے یعنی مولانا صاحب کو بھی اب آپ کے سبق کی ضرورت ہے تو آپ سے سبق کی تلقین حاصل کریں کہ مولانا صاحب سیاست میں آپ حصہ نہ لیجئے یعنی مولانا صاحب نے جو بارہ برس پڑھا ہے اب اس کے بعد مزید پڑھنے کے آپ ضرورتیں ان کو مقدر سے یہ سبق سیکھنے کے کہ سیاست میں حصہ نہ لیجئے یعنی مولانا صاحب کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں ہونی چاہیے بتاؤ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے تشریح لائے تھے روزہ رکھنے اور حج کرنے اور زکاة دینے کے لیے اگر تشریح لائے تھے تو تم سچے دل سے ایمانداری سے سوچو کہ اگر یہی کام رسول اللہ کو کرنا تھا تو بدر کے میدان میں جن کیوں ہوئی تھی ہندے دل سے سوچو اور جو جاہل یہ کہتا ہے دین سے دے خبر رسول اللہ کے دین سے دے خبر رسول اللہ کی سلطوں سے دے خبر اس سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جن میں بدر کے میدان میں عریش مبارک پر ساری رات جاکتے رہے یا نہیں تھے عریش مبارک سترہ رمضان المبارک عریش مبارک حدیث بخاری شریف میں آتا ہے عریش ایک جھوپڑی بانس جھوپڑی رسول اللہ کیلئے تیار کر دی گئی تھی بدر کے میدان میں عریش عمو بکر صدیق درمازے پر پہر دے رہے تھے اور عمو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح سے بلک بلک کر روح رہی تھی اور دعا مام رہی تھی اور فمارت اللہمہ حاضی ہی عصابہ بخاری شریف کے انفاظے کلماتے اللہمہ حاضی ہی عصابہ اے اللہی مختصر سے گروہ تیر سے تیرہ مجاہدین کا اور اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک روے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ فتح و نصرت عطا فرما اور صبح کا وقت ہوا ابو بکر صدی فرما تھے میں رسول اللہ کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رو رہا تھا بچوں کی طرح سے حضور بلک کر رو رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور صبح کا وقت جب ہوا تو میرے آقا تلوار لگائے ہوئے ابو جہل کے مقابلے پر میدان جہاد میں بدر میں کھڑے ہوئے تھے مسلمان فوج کی قیادت کر رہے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست سنت رہی ہے ان جاہلوں سے پوچھو کہ رسول اللہ میدان جہاد میں تلوار لے کر کیوں آئے تھے بدر کے میدان میں صحابہ کی قیادت کیوں کر رہے تھے کفر کا تختہ لوٹرے کے لیے منافع تھیل کا تختہ لوٹرے کے لیے رسول اللہ کس لیے میدان جنگ میں آئے تھے یہ بھی سنت ہے یا نہیں ہے لیکن بہت بھاری سنت ہے یہ بہت بھاری سنت ہے